جی اسلام علیکم میری تمام لوگوں سے اپیل ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور دھوکہ یاسر شامی نے کیا ہے اور ہم نے اسی وقت جب آمیر بیٹا رو رہا تھا تو میں نے اسی وقت کال کر کے اسے یہ سارا کچھ بتا دیا تھا کہ یہ یاسر شامی نے کیا ہے اور انہوں نے آ کر طوبہ بشرا کا نام لیا ہے کہ اس نے ان کو بھی ایسے ضلیل کیا تھا یہ بہت گندہ بندہ ہے بہت فرابندہ ہے آپ نے بھی اپنی بچی اس کو نہیں دینی آپ کی بچی کو برباد کر دے گا آمیر لیاقت کی نازبہ ویڈیو یاسر شامی نے لیک کی دانیا ملک کی ماں کا دعویٰ اپنے ایک حالیہ ویڈیو میسج کے ذریعے سلمہ سجاد نے یاسر شامی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آمیر لیاقت کی نازبہ ویڈیو یاسر شامی نے ہمیں دکھائیں تھی اور دانیا کے انٹرویو کے بعد یاسر شامی نے یہ ویڈیو لیک کی ہم نے سب کچھ آمیر بیٹے کو بتا دیا تھا کہ یاسر شامی نے صبر دستی ہمارا انٹرویو کیا اور اس کے بعد ویڈیو لیک کی جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ دانیا ملک کی والدہ یاسر شامی پر سنگین الزامات لگا رہی ہیں تو اس نے آگے یہاں پر انٹرویو لیا تو ہم اس کی منتے کرتے رہے جیسے اس نے ویڈیو دکھائی ہم نے بولا کہ بچہ آپ نے یہ اپنا ویڈیو نہیں لیک کرنی نہیں لیک کرنی آپ یہاں سے انٹرویو لے کے جا رہے ہیں لیکن اس بندے نے ویڈیو لیک کر دی لیکن ہم نے آمیر بیٹے کو بتایا اس نے مجھے قسم دے دی کہ آپ کو میرے سر کی قسم اگر ہمیں آپ نے یہ میڈیا میں بولا یاسر شامی کا نام تو میرا مرہ وہ موں دیکھیں گی تو اس لئے ہم نے نہیں یہ پہلے بات اٹھائی تو آمیر بیٹے کو سب نے یہ مل کے نہ ایک گینگ تھا جو اس کو قتل کر دیا گیا تو میری سب سے اپیل ہے کہ ہمارا ساتھیں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں اور میں غریب عورت ہوں اور اکیلی عورت یہ سارا کچھ سر پہ لیا ہوا ہے میری بچی کی معصوم ہے اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اتنی بدنامیاں اس کے پر لگ گئی اور یہ سارا کچھ نجاز لگ گیا اور ان عورتوں کی وجہ سے اور یہ بھی یاسر شامی ان کی طرف سے آیا ہوا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا یہ ان کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے گینگ بنائے ہوا ہے انہوں نے سب نے مل کے بچی کو بدنام کیا ہے جی میری مدد کریں بہتہ رو hayدiza دuğا بگیا ہے